ناظرین موسمِ گرمہ کی چھوٹیوں کا اعلان ہو گیا ہے بڑی اہم قبر خاص طور پر بچوں کے لیے کیونکہ دیکھیں گرمی کا موسم جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو گرمی کی جو شدت ہے وہ پڑھتی جا رہی ہے اور منجاب کے تمام تعلیمی اداروں میں یکم جون سے موسمِ گرمہ کی چھوٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں تمام تفصیلات سے کب تک چھوٹیاں رہیں گی صبح بھر کے تمام نیجی اور سرکاری سکولوں میں یکم جون سے چھوٹ اس تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے موسمِ گرمہ کی چھوٹیوں کے بعد پندرہ اگس سے سکول میں تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں اس کا دوبارہ آغاز ہوگا اور گرمی کی جو شدید لہر کے پیش نظر جو ہے اکتیس مئی تک سکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیا گیا ہے سکول صبح سات بجے لگیں گے اور چھوٹی ساڑھے گیارہ بجے ہوگی جمعہ کے روز سکولوں کو ساڑھے دس بجے چھوٹی کر دی جائے گی اور ان دنوں میں گرمی سے بچ بچنے کے لیے بچوں کو کھلی جگہ یا پلے گراؤن میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی تمام ایڈوکیشن آتھارٹیز نئے اوقات کار پر ہر صورت عمل درامت جو ہیں وہ کروائیں اور احکمات نہ مانے والے سکول کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی اور اب یہ دیکھیں یہ نیجی اور سرکاری سکول دونوں اپنا سکول کے لیے یہ ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور سیٹری ایڈوکیشن جو ہیں ان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں بجاب حکومت نے تعلیمی اداروں کو یکم جون سے بند کرنے کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا ہے صبح بھر کے تمام نیجی اور سرکاری سکولوں میں یکم جون سے چھوٹیاں شروع ہوں گی جو چودہ اگرس تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے مارکنی گرمہ کی چھوٹیوں کے بعد پندرہ اگرس سے دوبارہ نیجی اور سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا دیکھیں گرمی کی جو شدت ہے وہ کافی زیادہ ہے شدید لہر کے پیش نظر اوقات کار جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئے یعنی وقت تبدیل کر دیا گیا ہے صبح ساڑھے صبح سات بجے سکول جو ہے وہ لگیں گے اور چھوٹی ساڑھے گیارہ بجے ہوا کرے گی جو سکولز نیجی جو سکولز ہیں جو اس پر عمل درامت نہیں کریں گے تو ایسے سکولز مالکان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی گرمی کی جو شدید لہر ہے اس کے پیش نظر اوقات کار جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں اور یکم جون سے ہی اب تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے جو ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا تو ناظرین ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ